یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کسی بھی ٹاپک پہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ٹولرنس لیول نہیں ہے اگلے کے اپینین کے ایکسپننس نہیں ہے غصے میں آ جاتے ہیں یوت کی بھی بات ہو رہی ہے پوری بلکہ قوم کا یہ اگر ہم دیکھیں ایک برادر ایسپیکٹ میں تو اس کی کیا وجہ ہے وجہ جو ہے نا امیٹیشن ہے یہ یوتھ ایس اینڈیکیرر because ہم لوگ خود ہیں جو یوتھ ہے وہ جب گھر پہ ہر وقت you know talk shows اور debates of those people who are not even qualified نا اہل قسم کے لوگ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ان کو ہم نے لیڈرشپ کے روز میں رکھے ٹیوی پہ بٹھایا ہوئے نہ صرف سیاستندان نہیں صرف یہ جو ٹیوی کے بھی جو جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی کوئی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو اس طرح کی ایٹمسفیر سے ایمیٹیشن شروع ہو جاتی ہے ہمارا جو کیمیکل سیروٹونن کا وہ کرتا ہی ممک رہی ہے جب آپ دیکھتا ہے کہ ہر وقت کوئی بندہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ اسی کو ممک کرتا ہے پھر تو یہ ایک لیڈرشپ کی جو اسپیشلی پولیٹیکل ریلم ہے اس کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم کے اخلاقی فیبرک کو کس طریقے سے وہ بن رہا ہے تو وہ تو انہوں نے توائی کیا ہے ایک بندہ آتے دوسرے کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کس لیول کا زلیل آدمی اور دوسرا پہلے والے کو زلیل ثابت کر رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ایسے ہی ہوگا پھر ہمارے ریلیجیس ریلمز کے اندر درداشت کا مادہ نہیں رہا تو وہ پھر انہوں نے پھر یہی کیا ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ حلم سکھانے والی کتاب تھی قرآن اس کے ڈیویٹر جب آپ اس میں اس طریقے سے بات کریں آپ کبھی دیکھیں یوٹیوب پہ مناظرے کا ٹیمپرچر کیا ہوتا ہے تو پس گولیاں نہیں چلتی باقی سب کچھ تو چل رہا ہوتا ہے گالیاں تو چلتی ہیں گولیاں نہیں بھی چلتی تو وہ کئی جگرہ تو گولیاں بھی چلتی ہوں گی وہ اس کی ویڈیو نہیں آتی اور گولیاں نہیں بھی چلتی تو بعد میں چلی جاتی ہیں کہیں بعد میں مار دی رہتا ہے بندے کو سو جب اس طرح کے ایڈلٹس ہوں گے تو اسی طرح کے یوٹھ ہوں گا سو بچوں کو جن لوگوں کو ہلکا سا بھی شعور بچوں کو اپنے اپوزنگ پرسپیکٹیوز کو ڈھونڈنے کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے اس کو کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں کہ میرا ایک نظریہ ہے اس کے علاوہ جو دوسرا نظریہ ہے جو اس کو اپوز کرتا ہے اس تک ایک انسانی دماغ کیسے پہنچ جاتا ہے یہ تو ایک سورس آف ایکسائٹمیٹ اور خوشی کا انصر ہونا چاہیے کہ میں سیکھنا میں نے اگر سیکھنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں اس کو لرنرز ایٹیٹیوٹ کہتے ہیں یہ ماں باپ ڈیویلپ کرتے ہیں لرنرز ایٹیٹیوٹ ہی ہوتا ہے کہ بے شک نوے سال کا ایک بندہ ڈیبیٹ کر رہا ہے in the last years of his life he still gets so excited کہ کوئی نیا پرسپیکٹیو مل گیا مجھے کسی اور طریقے سے سوچ کے اس نے مجھے بتا دیا کہ میں 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 اور بھی سیکھ سکتا ہوں سو ایک لرنرز ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو ماں باپ نے بچوں کے اندر دھالنا ہوتا ہے یہ ہمارا کام ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے بچے کو سٹوڈنٹ بنانا ہے امبیاء کے علاوہ دنیا کے ساری کے ساری قوم سٹوڈنٹس ہے جتنی مرضی عمر ہے جتنی مرضی تجربہ جتنی مرضی کتابیں عالم بن گئے ہیں اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ سٹوڈنٹ ہے اور نبی اللہ کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے ڈریکٹلی اور ہم سب کے سب لوگ ایک سپیسیفک لرنرز سفیر کے اندر رہتے ہیں ساری جس بندے نے سمجھ لیا کہ اس تک علم پورا آ گیا اللہ تعالیٰ نے سخت سے بڑی وعید اس کو سنائی کیونکہ وہ کبر ہوتا ہے وہ متقبر ہو گیا کہ مجھے سب کچھ پر چل گئے سو یہ بہت ضروری ہے یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ یہ کبر یہ ایروگنس ہے نا یہ مٹ ڈالیں اور یہ ایروگنسی ہوتی ہے جس کی بیس کے اوپر آپس میں برداشت ختم ہو جاتی ہے کہ میرے پرسپیکٹیو کے علاوہ دوسرے پرسپیکٹیو کو میں نے سننا ہی نہیں اخلاقیات کا پہلا اصول ہوتا ہے کہ کوئی بھی گستگو اس گمان سے خالی نہ ہو کہ اگلا بندہ صحیح اور میں غلط ہوں جقیناً آپ کے پاس کیس ہے لوجک ہے پروو کریں مگر یہ گمان آپ کے اندر ہر وقت رہے یہ آپ کی ہمیلیٹی کا تقاضی انسان ہونے کا تقاضی ہے کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں اور اگلا بندہ جتنا مرضی کمزور ہے جتنا مرضی ان پڑھا ہے جتنا مرضی آپ نے پچھار دیا بس کو کیا پتا وہ صحیح ہو ہر وقت یہ والا جو بل بہنا یعن رہنا چاہیے یہ خانہ خالی رہنا چاہیے دماغ کا کہ اس کے اندر کہیں خود پسندی نارسسزم یا کانفرمیشن بائیس کہتے ہیں سائیکالوجی میں اس لیول کی کانفرمیشن بائیس نہ ہو کہ اپنے نظریہ کے خلاف کسی بھی بات کو میں یہ سمجھوں کہ یہ ابو جہل نے سارے کے سارے اس کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اور صرف ماں باپ اپنے عمل کے تھرہ اس اسادسہ اپنے عمل کے تھرہ ٹریننگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو سائیکالوجی میں امیٹیشن اور میمکری کہتے ہیں وہ میمکری ہی کا ثبوت ہے کہ جو آپ اور میمکری کس کی کی جاتی ہے میمکری اس کی کی جاتی ہے جس کو ہم اپنا الفا سمجھتے ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس بندے کو میمک کرتے ہیں آپ اس کو غلط نہیں سمجھ سکتے اس کو امیٹیٹ کرتے ہوئے آپ پھر بندوق نکال لیتے ہیں بات کرتے ہوئے تو یہ ہے ایروگنس ورنہ یہ ایروگنس نہ ہوتی اگر میں دو الگ الگ بندوں کو سنتا ہوں فور ایسیمپل میں ایک پیلسٹائن فلسطین اسرائیل کے کیس کے اوپر نوم چومسکی کو کی ڈیبیٹ سن رہا ہوں یا فنکلسٹین کی سن رہا ہوں سو مجھے پسند بہت ہیں لوگ مگر جیسے ہی میں اس کا اپوزنگ نظریہ دکھتا ہوں تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اگلا بندہ جاہل ہے کیونکہ اس نے چومسکی کو غلط کہہ دیئے تو میں ایک ایروگنٹ ہو رہا ہوں یا پھر میں اپنی ڈیبیٹ کرتے ہوئے کہ چومسکی آرگیومنٹ یوز کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے بندہ بلکل جاہل ہے تو میں ایروگنٹ ہوں بکوز میں نے اس کو کل علم سمجھ کے اس کی بات آپ کو کل علم سمجھ کے اپنے اندر سمایا ہوا اس وقت so just like that کسی بھی علم کا آپ کو ہی کسی بھی ٹیچر کا کسی بھی بزرگ کا آپ نظریہ آگے لے کے جائیں جب تک آیت یا حدیث نہیں ہے تب تک آپ کے پاس جورت کیسے آ رہی ہے اور اگر حدیث بھی ہے تو اس کی تطبیق کیا ہے اس کی اس کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے صحابہ اکرام نے اور اگر وہ اس وقت کیا ہے تو ابھی کے وقت موقع پر صحابی نے کیسے استعمال کرنا تھا there is so much that you have to learn unless you know all of that you can't just start being arrogant اگر یہی بات ہے کہ دوسرا بندہ اگل ایک ہی جو ہے نا وہ argument ٹھیک ہے دنیا میں تو پھر صرف ایک یا ایک گروپ ٹھیک ہے باقی سارے کے سارے جھنمی ہیں یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم اصل میں اگر ہم نے اس فلسفے کو نہ پوری طرح ایکسپٹ کیا کہ ہر انسان کے اندر غلطی کی جائش ہوتی ہے اور یہی خوبصورتی ہے انسان کی ترقی اور تجدید کی اپنے اپنے نظریات کو وہ اپنے عمر کے ساتھ تجربے کے ساتھ لوگوں سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھا اور بہتر کر رہا اور نکھار رہا ہوتا یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں as a father میں بھی غلط ہو سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہی سیکھ رہا ہوں جب وہ اپنے باپ کو یہ والی attitude میں دیکھے گا کیونکہ باپ بیٹے کا اور ماں باپ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے ہیروز ہوتے ہیں وہ ان کو imitate کرتے ہیں اس imitation کو سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر ایک خاص fracture by design ڈالنا ہے کہ میں perfect نہیں ہوں دنیا میں کوئی انسان perfect نہیں ہے اپنے اندر غلطی کی گنجائش کو ہمیشہ زندہ رکھنا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ ظلیل ہوئے جنہوں نے اپنے اندر یہ قبر لائے اور ایک ان سے بہتر argument کرنے والے بندے نے اس کو اس جگہ پہ آکے پچھاڑائے پہ کسی کو مو دکھانے کا بلنا اس لیے کیونکہ اس کے اندر قبر تھا اور وہی لوگ جو کہ غلط ثابت ہوئے ہیں اگر وہ humility کے راستے سے گئے ہیں اور ہمیشہ سے یہ گمان رکھتے گئے ہیں کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں وہ زیادہ بوری طریقے سے بھی پچھاڑے جائیں تو باعزت ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی وہ علی قبر کا اور والی ریا کا اور وہ علی ایروگنس کا مظاہرہ کیا ہی نہیں تھا they were always looking for and they're always the first people to say کہ کیا خوبصورت آپ نے point اٹھایا ہے ہاں پہ میں بالکل غلط ثابت ہوں میں ہی پہ نجو کرتا ہوں میرے سے غلط ہی ہوئی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ attitude سال ہا سال کی practice سے بنتا ہے یہ ایک ہی second میں ایک بات کرنے سے نہیں ٹھیک ہو جائے گا آپ کے بچوں میں you need to understand of how how important this is and you need to this attribute کو hone کرنے کے لئے کئی کئی دفعہ decades لگ جاتی ہیں بچوں کو monitor کریں گے کس موقع کے اوپر وہ وہ arrogant ہو رہا کہ نہیں مجھے ایک بات پوری طرح پتہ چل گئی اس کو پوری طریقے سے confidence دیں confidence نہیں شایٹر کرنا مگر کس بات کس طریقے سے confidence دیں گے کہ تو سیکھنے والا اگر ہے تو be the most confident person that I am the student of every piece of knowledge in the world علی بن عبی طالب رضی اللہ نے کہا نا کہ مجھے جیس نے ایک بھی کیس سکھا ہے وہ میرا آقا ہو گیا یہ humility کو show کر رہے تھے حضرت علی حضرت علی سے زیادہ بڑا عالم کونہ دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بھی بندہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے سو ہم لوگوں نے بس وہ بس میں ایسا ہوں میں leftist ہوں میں rightist ہوں میں دیوبندی ہوں میں شیعہ ہوں میں بریلوی ہوں بس سارا کا سارا کل علم کے طور پر نیچے دے رہے ہیں اور میں physics پڑھ لیا تو میں بہت بڑا scientist ہو گیا ہوں میں نے biology پڑھ لیا تو میں دنیا کے تمام طرح questions کے آنسر نہیں کال سکتا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے ہماری بات there are so many things that we should understand that no human being was given all of the knowledge of all other universe اللہ تعالیٰ نے مختص کر دی ہے کہ بس جتنا relevant ہے وہ آپ کو اتنا دے رہا ہوں کل علم صرف اللہ اور جتنی relevant knowledge تھی وہ صرف انبیاء کو ملی بس اس کے بعد ہر بندہ صرف اور صرف ایک خالی پیالہ لے کے پھیر رہا ہے کہ مجھے علم ڈال دیا جائے so جب بھی ڈیبیٹ میں جائیں those empty empty buckets should be you know the backpacks of your of your children they should be going in with a smile کہ پتہ نہیں کون سا کونیا argument مل جائے گا مجھے آج میں کل سے بہتر ہو جاؤں گا آج مگر ہم وہ dopamine addiction دے دی بھی ہے کہ میں آپ تب سے بہتر کل سے آج تب بہتر ہو گئے جب کسی کو تم زبہ کر کے آگے کسی کو پچھاڑ کیا ہو گئے یہ کس قسم کا فلسفہ ہے یہ تو انسانیت کی خلاف فلسفہ ہے so proper homework کے ساتھ بچوں کے اندر یہ proper اس چیز کو بقاعدہ سزا کے طور پر treat کریں جب بچہ اس طرح کی حرکت کریں اور اس بچے کو پوری طرح motivate کریں کہ جب بچہ سیکھنی والی attitude میں آئے اور کہے کہ ہاں یہاں پہ تمہیں والا تو یہ دیکھیں مجھے کس طریقے سے argument ملے آج میری تو life کا نظریہ ہی بدل دی ہے اس چھوٹے سے بچے نے یا پھر بڑے نے جس نے بھی so this is how how we we actually میری ایک جو استانی تھی بچپن میں وہ مجھے کہتی تھی یہاں پہ میں وہ بات ضرور بتاؤں اور میں بھی arrogant کیسے ہوں گا ہی بچہ تھا تب ہی کہتی ہوں گی she used to say کہ ساہل my son no not never in your life can you possibly assume that you have gotten all of it anyone anyone that you will ever meet کوئی بھی بندہ جب بھی تمہیں کوئی بھی انسان کبھی بھی life میں ملے گا اس کو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پتا ہوگی جو تمہیں نہیں پتا anyone that you will ever meet will know something something that you don't so یہ مجھ سوچ لے نہ کبھی بھی کہ تم دنیا میں بس ہر بندے سے ملو گے تو بس اس کی life بنا دیا کرو گی ہر بندہ ہر بندے کے ساتھ کسی نہ کسی angle کے اوپر teacher student کی relationship میں ہوتا ہے میرے اپنے تمام students بھی میرے ساتھ teacher میرے teachers کے طور پر مجھے ملتے ہیں because any کل وہ بچوں کی ہم critical thinking class قرار سے گیارہ سال کے بچے نے ایسا angle دیا اورائنز بیلٹ کا ہم وہ pyramids کی discussion کرتے ہیں گیارہ سال کے بچے نے کہ میں نے بڑے بڑے scholars کو وہ angle بولتے ہوئے دیکھا ہے آنکھیں چمک اٹھی میری کہ گیارہ سال کا بچہ آگر کتنے سال کی اس کی researchوں کی اس کے بعد اگر وہ pyramids کو اس angle سے دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے portal کھولے ہیں انسانوں کے تماغ میں کہاں سے کون سی باز اور سوچ بن کے چلیا تھی سو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سوچ سوچ کا جو ہیرے کی کان ہے نا ہمارے ان کانوں کے بیچ میں ہیرے کی کان اس کی اندر سوچ بنتی کیسے تو آپ کو پر چلے گا کہ کسی بھی انسان کو آپ انڈر ایسٹی میٹ نہیں کر سکتے کسی بھی انسان کے اندر ایسا سوچ کا algorithm بن سکتا ہے کہ جو دنیا کے سب سے بڑے problems کو solve کر سکتا ہے جاہے وہ جتنا مردی جاہے لی کیوں نہ ہو سوچ کے algorithm جو ہے نا وہ الگ الگ billions اور trillions کے factor سے ایک سوچ بنتی ہے وہ جو sequence or combination سے وہ سوچ بنتی ہے وہ سوچ کسی بھی بندے کے لیے مشلح رہا ہو سکتی ہے we never know that so never underestimate the power of perspective that that this perspective that if you are here to learn then everyone is your teacher and you're going to grow faster than anyone else in the planet but if you're here to teach تو پھر دنیا میں کوئی بندہ آپ کو کچھ نہیں سکھا رہا اور آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ختم ہو گئے again علی بن عبی طالب کی میں آپ کو quotation بتاؤں کہ he said that the real learning is when you are teaching to teach is to learn اصل میں سیکھنا پڑھانا ہے کسی کو سکھانا ہی سب سے بڑا سیکھنا ہے کہ جب آپ سکھانے جاتے ہیں تب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انسانی دماغ جو ہے نا اس کا کیا مطلب لیتا ہے اور وہ دوسرے انگل سے آپ کو جب اس کا ریپلائی رسپونس کرتا ہے تو آپ کو پچھلتا ہے کہ نظریات کی جو دنیا ہے نا وہ کتنی بڑی کائنات ہے so this is something which i i i i i i cannot emphasize more میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں یہ تھے کہ جس level کے اوپر یہ تکلیف کا ہم فیصلہ سامنا کر رہے ہیں so اس لیے جس اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک قوم میں برداشت کا مادہ ختم اور غصے کا اظہار زیادہ ہو جائے تو کام کی بات جس کو آتی ہے وہ بھی روک دیتا ہے کہ میں یہاں پہ بات کروں گا تو گالی گلوش شروع ہو جائے گا یا لوگ برا مان لیں گے یا اناد یا اقینہ آ جائے گا دلوں میں وہ پھر بات نہیں کرتے اور علم وہاں پہ رک جاتا ہے پھر پوری قوم کا علم رک جاتا ہے جب جہلا غصے کا اظہار کریں تو علماء علم کا اظہار نہیں کر سکتے پھر so this is how how big of a problem this has become and this is why we should prepare open-minded students rather than scholars who think that they know everything سکتے پھر